وہ عرب مبانک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی کبھی صرف انور سعداد میں ریکنائز کیا تھا پوری دنیا میں شور بچا تھا اس پر لعنت بلامت ہوئی تھی اب تو ایک ایک کر کے وہ شاہ حسن ہو چجدہ شاہ حسین ہو اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں سعودی عرب اور عمارات انہوں نے جو کچھ کاروباری بندی سے لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی ان میں عربی پیدا کر دی گئی یہ صورتحال ہے کہ واقعاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے اس امت کا قلب امیین پر مستمیل ہے حضور بھی امی تھے انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا وہ یہودیوں کے شکنجے میں کس آجا چکا اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں سٹوڈیز یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تل خطائط ہیں جو بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے یہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پا مر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ دوبارہ ایک بہت بڑے تیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے ملاحم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ شین گوئیاں فرمائیں تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے اس کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوت ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہے وہ کونسی ہے نیو ورل آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے عالم عرب کو خطا کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے غیر عرب مسلم بڑھ ایران ہے اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے روسی اور چینی مشرق میں افغانستان ہے پاکستان ہے یہ ایک بہت بڑا سالیڈ بلوک ہے اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے بھارت غائر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم پندرہ اٹھارہ کروڑ مسلمان موجود ہیں آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھتر ہے وہ بھارت اس کے بعد پھر انڈونیشیا ملائشیاں ہیں اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ ابھی انہیں فتح کرنا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک ابھی ایک لوہے کا چنہ ہے چائنہ کی شکل میں موجود اور مجھے یاد آرہا ہے بیگال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے اس نے کہا تھا کہ ہم نے خواب غاروس کو اپنا دشمن منا لیا ہے وہ تو ہمارا بھائی ہے وائٹ ریسس وہ تو ملیادی طور پر یورپیل قوم ہے بیویر آف ڈی ییلو ماسز آف ڈی ایسٹ تمہیں گھبرانا چاہیے تمہیں خبر لینی چاہیے وہ مشرق بعید کے جو زرد روح لوگ ہیں چائنہ انڈو چائنہ جاپان ییلو ریس ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فارش کا خاص طور پر ییلو ماسز یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹاکل کرنا ہے اور اسی لیے میں کرنا چاہتا ہوں حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے یہ پیتالیس برس کے بعد امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ کشویر کا مسئلہ واقعی ہے شاکی نے تجھ ملا نہ دیا ہو شراب میں یہ کہاں سے رابن رافیل آئیں پچھلے سال اور مسئلہ کو زندہ کر کے چل دی ہم خوش ہوئے امریکہ نے مان لیا حقیقت میں امریکہ کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ ایک کو دوسرا اسرائیل بنائیں آزاد بنا کر اس کو اپنے تسلط میں لیں اس لیے کہ اگر جو پروگرام ہے اگر وہاں پر فرض کیجئے بہت مطالبہ ہمارا مان لیا یا رب فاجمعنی بكل الصحب والاحباب واکتب لنا ان ندخل الجنات بالريا